بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اس وقت دنیا میں بڑی اہم پہشرفت ہو رہی ہیں اور ان کا براہ راست ڈائریک یا انڈائریکٹ جو ہے بھی ریلیشن جو وہ پاکستان سے بننے جا رہے ہیں اور یہ تمام پہلے میں آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان پر بات کرتے ہیں کہ ظلم خلیلزاد ایک بڑی وارننگ پاکستان کو دے رہے ہیں امریکی صدر کا خصوصی ہے ایلچی اس کے پسے پردہ کون سا عرب ملک یا امریکہ کیا چال کے ہے برگیڑے مصطفیٰ کمال برکی آئی ایسائی کے اب کو پتہ بڑے افسر اصلی مارخور ان کی شہادت پر کون تھے کیا کردار تھا اصلی مارخور کیوں انہیں کہتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ان کے لیے ٹویٹ تک کرنا پڑی کیا تعلقات تھے افغانستان کے افغان طالبان انٹیلیجنس کا پاکستان کا خفیہ دورہ عمران خان کو گستاخ لفافوں کے ذریعے آج پیغام بیجا گیا کل اور عمران خان کس حد تک قائل ہوئے ہیں پیغام کیا تھا معاملات کیا ہیں اس پر بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کیا ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز پر مشتمل یہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مختلف رہنماں جو ہیں انہیں دہشتگرد موجودہ حکومت قرار دے رہی ہے لیکن یورپ سے گوائیاں آ رہی ہیں عمران خان کی اسی طرح صدیق جان پر جھوٹے مقدمات کا پول کل چکا ہے ویڈیو ثبوت آ چکے ہیں کہ جج نے کس کے کہنے پر یہ ریمانڈ دیا نواز شیف صاحب ارتغل بنتے ہیں سلاہ الدین یو بھی بنتے ہیں بہادری دلیری کے عمران خان کو لیکچر دیتے ہیں لیکن ایک بچے کے آتوں سکوٹلینڈ سے اصول لندن سے سکوٹلینڈ بھاگنے پر مجبور اور عمران خان کی گھڑی امپورٹر سرکار کے گلے پڑھ چکی ہے انہوں سے نوے سے دو ہزار ایک ٹاک کا توشہ خانہ ریکارڈ حدالتیں مانگ لیا کیس نمٹ گیا اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں شریف زرداری اور ان کے جو حملوہ ہیں بری طرح پس چکے ہیں نائلیاں پکی ہیں تیس سال کے کھانچے یہ اتنے لمبے کھانچے ہیں کہ پچاس سال آپ لوگ یاد کریں گے اور نائل لوگوں کے بارے میں کل میں نے آپ کو حدیث ایک سنائی تھی سلاب زلزلے اور معیشت کے حوالے سے بری خبر بھی ایک کروڑ لوگ بے رزگار ہو گئے پاکستان کی تاریخ میں پھر زلزلہ کا لائے اس پر آخر میں بات کروں گا اور امریکہ کے جو صدر ہے ڈالر ٹرمپ ان کے بارے بڑی اہم خبر امریکہ میں پولیس تیار رہنے کا حکم تمام شرح میں وہی سیچویشن جو پاکستان میں وہ بھی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا کیسے شکار ہو رہے ہیں اس صورتحال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تفصیل آج پارلیمان کا جو مشترکہ جلاس ہے اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک کس طرف جائے گا دو طرح کا فیصلہ ان کے پاس آپشن ایک طریقہ انصاف کو کال ادم قرار دیں امران خان عدالت جائیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا طریقہ لبائک کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا پاکستان طریقہ لبائک جو تھی اسے کال ادم قرار دیا گیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کے ان کی فائل جائے دن اٹھا کے باہر مارے کیسے آپ نے کال ادم کی تحریک انصاف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کوئی بیان نہیں کوئی ریکارڈ نہیں کوئی کچھ میں نہیں یہ طریقہ کار ہی نہیں بات سکتا اس طرح یہ باردات آپ یہ میری ویڈیو سوال کے رکھیں اس میں پاکستان ڈیفالٹ لازمی کرے گا اعلانیہ طور پر یہ الیکشن کی طرح اگر چلے گے تو مسائل سارے حل ہو جائیں گے نہ گئے تو پھر ڈیفالٹ پکا ان کی شکلیں دیکھیں ان کے کردار دیکھیں جتنی عزت جنرل باجوہ نے چھ سال میں کمائی اتنی حافظات تین مہینوں میں کمائی چکے حالات یہ ہیں صورتحال یہ ہے کہ بیرونی دنیا کا دباؤ شروع ہو چکا ہے کل رات کچھ لفافے بھی گستاخ لفافے بھی پارلیمن مشترکہ سیشن سے پہلے خان کے پاس کے بیٹھ جائیں ایک ساتھ فوات چودین نے پھر اس پر آج بات کی کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن مقدمات پکڑ دکل بند کریں ہمیں سیاست کرنے الیکشن کرنے کی طرف آئیں ساتھ بیٹھتے ہیں اب بیرونی دباؤ اور جو معاملات ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سمجھنے رکھتا ہوں کہ ظلم خلیلزاد امریکی صدر جو بائیڈن کے خصوصی ہیلچی ہیں آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں ان خلا طالبات سے مذاکرات ان تمام معاملات کو درست کروانے والے عراق کی جنگ کو رکھانے والے اس کے بعد دنیا میں بڑے اہم کردار مزار شریف افغانستان کے رہاشی مدد پیدا وہاں ہوئے اہم کردار ہیں کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے حوالے سے گفتگو بڑی چلی بڑے سینئر بڑے گھاگ پرانے پاپی ہیں منجوب اسفارتکار بند دروازوں کو کھولنے کا اسفارتکار سے گئے تھے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ سیشن ہوا کرارداد آپ کو بتا ہے تیرہ پارٹی ہیں انٹیلیجنس آئی ایس آئی ڈی جی بیٹھے ہوئے دی سارے اس سے پہلے پھر ان کی ٹویٹ آئی کہ جو کرارداد یہ پیش ہوئی اس پر شدید رد عمل میں نے کہا لے اس پر بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے یہ منصوبہ تین نکاتی منصوبہ تحریک انصاف کو عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنا الیکشن کو ملتوی کرنا تحریک انصاف پر پاپندی لکھانا اور الیکشن جیتنے کے لیے ہر صورت کوشش کرنا فضل الرمان ڈیٹی ہیری اور حافظ صاحب کے قریبی سارے اس میں تائید کر رہے تھے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار عدلیہ کے قرنے پر سپریم کورٹ کو استعمال کر کے قانون سازی کر کے باقاعدہ طور پر زیادہ حق کی طرح انیس سو ستتر کی طرح وہی ورداد ظلم خریدزاد نے ان باتوں کا انٹرنیشنل ذکر کیا میں تھوڑا سو اس کے پہلے بیان آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کی ساتھ ساتھ تشریح کرتا ہوں اس نے بات یہ کی کہ اگر حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر ایک بنانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو دو تین بہران بڑھ جائیں گے ایک سیاسی دوسرا معیشت اور تیسرا پاکستان کی سیکیورٹی اور دفاع اچھا سیاسی میدان کے حوالے سے دیکھیں کہ عمران خان کو یہ بین کریں گے جو کہ یہ دو تین دن میں کروائی کریں گے ضرور اب یہ باتہ میری یاد رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر تشدد بڑھنے کا امکان ہوگا تباہ کن قسم کی سیاست ملکی مفعاد جس میں بوری طرح تباہ برباد ہوگا اور تحریک انصاف کو بین کرنے سے یا عمران خان کو مائنس کرنے سے یہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے پاکستان کی ٹکڑے کرنے پر یہ گو ہوتا ہے غیر مستحقم سیاسی میدان میں کیا ایسی حکومت جس پر کوئی اعتماد کوئی اعتبار نہیں کہا رہا جس کا آپ ثبوت معیشت میں پیسے مانگنے پر دیکھ سکتے ہیں دس مہینوں میں جنگ زدہ ممالک سے ہم نیچے چلے گئے بنگلہ دیش کا ٹکا دو روپے 63 کا افغانستان کی کرنسی تین روپے چوبیس پیسے کی آئی ایم ایف سات مہینوں سے انہوں اٹھک بیٹھک کروا رہی ہیں ان کے کانوں سے دھوہ نکلوا رہی ہیں دوہزار بیس میں میں آپ کو تھوڑا سبت آ دوں ٹیکسٹائل ساڑھے بارہ عرب ڈالر کی دوہزار بائیس میں ساڑھے انیس تو یہ جو پانچ عرب ڈالر کی نئے یونٹس لے گئے تھے جس سے ساڑھے چھے عرب ڈالر سالانہ اضافہ ہوا تو ہم چھبیس عرب ڈالر ہم نے پہنچ رہا تھا انہوں نے آئی ٹی کو بھی سی طرح ہم نے سورس کرنا تھا ایکسپورٹس میں بھی بڑھا رہا تھا چالیس عرب ڈالر پر جا کے یہ معاملہ ختم ہونا تھا کہاں سے کہاں پہنچنا تھا ہم نے اس سال میں کپیسٹی ففٹی پرسنٹ کام ہوئی اب ایک کروڑ لوگ بے روزگار ایک کروڑ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا بیلنس اپ پیمنٹ دس عرب ڈالر کا مزید بوجھ دس عرب ڈالر اب کرزہ مجبوری ہے کرزہ انہیں کو دینے کو تیار انہیں گولی نہیں کو مارتا پھر سیکیورٹی اردفاع کے حالات 23 مارچ کی پریڈ کینسل ہے لانگ رانج رینج بیزائل ٹکنالوجی ایٹمی اتھیاروں پر اس حاق دار نے جو بات کی انہوں نے گردن پگڑ لی یہ ظلم خلیل ذات کی بات ہے امریکی سٹیبلشمنٹ کا پیچھے اٹھنے کا فیصلہ ہے امران حال کی مقبولیت اور پاکستانی عوام کا رد عمل دو چیزیں بڑی ہیں ماضی میں جب بھی امریکہ نے کسی مقبول ترین لیڈروں کو راستے سے ہٹایا یا بین کیا تو اس کا پھر عوامی رد عمل ہے امریکہ کو پھر دوسرے ممالک میں اس طرح کے رجیم چینج آپریشن کرنے میں ناکامی ہوئی اور یہ نہ سوچیں امریکہ کو پروانی وہ کرونوں ڈالر سالانہ پاکستان میں اپنے امیج بلڈنگ پر لگاتے ہیں اپنی مارکٹنگ پر جو امریکہ کا ایک نعرہ تباہ کر دے اس لئے امریکہ اس وقت بے چین ہے اور سب سے زیادہ عرب ممالک بے چین ہے کوئی بھی چین سمیت کوئی بھی سٹوکر ہے گندے ٹوکر ہے گندگی صرف بھری پورٹلی کو پاس نہیں جانے کو ہوتی ہے یہ امپورٹر حکومت گندی پورٹلی ہے ان معاملات کو چلانے ہے جب امریکہ آئے گا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں انسانی حقوقی رپورٹ جاری کر رہا ہے آج کی روانڈا اور انگولا سے نیچے چلے گئے اور یہ سب کو رجیم چین کے بعد معیشت سے لے کا ہر چیز میں آپ کے سامنے رکھو بلندر پر بلندر انہوں نے بھٹوں کو پھانسی مارا لگایا زیانِ مذہبی لبادہ اور عوامِ مقبول یہ تاہی منجنبکیا کسی طرح چلتا نا بڑا سا اسٹیبلشمنٹ نے یہاں بلندر مارا ایسے کرٹ اشرافیہ لے آئے سارا منصوب آنا کام آپ یقین کریں آٹھ اپریل کو یہ اگر مارشلہ لگا دیتے تو قومن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی لیکن اللہ نے یہ پورا نظام کھولنا تھا آنکھوں سے پردے ہٹانے تھے جو جرنل باجوا جو کہتا ہے جی مجھے میرے سے زیادہ سیاست کو کسی نہیں بتا چالیس سال سیاست کرتا رہا اس کی سیاست یہ ہے کہ آج ہمارے جرنیل ہندوستان کے جرنیلوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کشمیریوں کے موں کس طرح بند کر رہے ہیں کس طرح چھپ کر رہے ہیں میں وہ طریقہ بتاؤ وہ خود دبئی میں ہندوستان کے بزنس ونن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران افضل راجہ کی وہ ٹویٹ آپ دیکھیں اس نے تصویر شیئر کی اس میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی اس کا بیٹا جو ہے وہ امید مشرہ کے بیٹے کے ساتھ تصویریں آتی نہیں ان کے کاروبار چلتے رہے ہیں اب جو دنیا میں معاملات چل رہے ہیں اس سے ہماری جغرافیائی لوکیشن اور پھر ہمارے ایٹمی اتھیاروں کے برسے اہمیت ہماری کام نہیں ہو سکتی امریکہ نے کالی یہ بات صاف کر دی کہ چین اور روس مانا امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ چار باتیں سنیں اسرائیل عرب موالک کو اسلحہ دینا بند کر گیا سعودی عرب نے امریکی سیکیورٹی بانڈ بیچنا شروع کر دیئے عرب موالک پیٹرول اپنی کرنسی میں بیچنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ایران ان کے ساتھ ہے یہ میں بہت بڑی بڑی خبریں بتا رہا ہوں شام اور یمن کا مسئلہ حال ہونے جا رہا ہے روسی صدر آئی فون پر پبندی لگا رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے امریکہ کے اندر ڈاللڈ ٹرمپ پر فرد جرم آئیت کی جا رہی ہے مظاہرین سے پولیس کا ٹکراؤ شروع ہونے جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے افغانستان کی انٹیلیجنس خفیہ دورے کر رہی ہے پاکستان کی بہلے تو آتے تھے کس طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں یہ ورلڈ آرڈر کی نشانی ہے بلوک پولیٹکس کی نشانی ہے پاور پولیٹکس کی جیو پولیٹکل ریجن کی سیکیورٹی یہ تمام جو مرضی نام آپ رکھ لیں محلے وقوع اپنا دیکھیں سلاب، زلزلہ، میشت، طبعی عدم استحقام سیادے پھر بھی آپ ایک انتہائی اعمال کے ورلڈ آرڈرز کی اس بلوک پولیٹکس میں پاکستان کا بہت بلا سٹیک ہوگا اس صورت میں جب لیڈرشپ آپ کی عمران خان جیسی ہوگا اور یہ بات جو ظلم خلیزاد اور عرب کر رہے ہیں جو امریکہ کا یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے اسی لئے رکھی یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ بلوک جس میں سعودی عرب چین ایران ترکی، روس، عرب، امراض یہ وہ بات کر رہے ہیں امریکہ کسی صورت میں بدمنی پاکستان میں عبرداشت نہیں کر سکتا ہے ان حالات کا فائدہ امریکہ کو نہیں ہوگا اس لئے بار بار نیوٹرل کو، سہولتکاروں کو حافظ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عوان کی آواز کو مت دباؤ پاکستان پہلے ہی شام، افغانستان، یکرین کے ورحے دنیا مسائل میں بائیس کروڑ اگر آپ آگے تو پھر بہت بڑے مشکل بن جائیں نیوٹرل اس وقت حافظ صاحب جو ہم بڑے سخت پریشانے کریں گے اگر وہ ظلم خلید ذات کو عمران خان کے ساتھ جوڑیں اسے امریکہ کا ایجینڈ بنائیں جو ابھی کچھ کر رہے ہیں انگی تو یہ بیانیاں بن نہیں سکتا کیونکہ عمران خان کے اوپر تو جرمی انہوں نے یہ لگایا کہ وہ روس کے قیم کی طرف جا رہا تھا باجوان نے یہ کیا امریکہ کے دباؤں میں آپ کو یاد ہوگا کہ روس اور چین کی طرف نہ جائیں اسی لئے حافظ اور حاجی پریشان ہے آج پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے بڑا اہم ہے وہاں سے پتا چلے گا اور دوسری اہم بات ابھی آپ دیکھیں مصطفی برگیڈیر مصطفی برکی صاحب شہید ساتھ ان کے اور لوگ بھی ساتھ تھے عمران خان کے ہمدردوں میں جنرل سرفراس کے بعد برگیڈیر برکی کا ایک بڑا نام تھا ہے انٹیلیجنس افسران میں شامل ہوتے ہیں عمران خان کے ہمدرد نکار دے ہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا آپ میرے اس تھوڑے کو زیادہ سمجھیں بس جتنا مجھے بتایا گیا اتنا بتا دیا آپ کو باجوہ صاحب نے پیسے کھائے بارڈ لگائی طالبان کو آنے کی اس نے ندیم انجم نے اجازت دے دی آج عام فوجی جل رہے ہیں میں کہتا ہوں فوجی جوانوں کو کچھ نہ کر یہ ہماری طرح ہے ان کے پاس تو اب راشن کے پیسے بھی نہیں اپنی جیب سے دیتے ہیں جنرل تو گالف کلوبوں میں کھیل رہے ہیں جنرلوں کی یاشیاں اور فوجی جوانوں کے خون کی ہولی یہ خوف کا کاروبار کرتے ہیں خوف کا ماضی میں انہوں نے دشمن کو سیاسی مداخلت کا جواز دیتے رہے ہیں ہم کہتے رہے ہیں وہ جی بڑی دیکھیں اسی لئے کر رہے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے تمام ممالک کو دیکھیں کئی بھی اسٹیبلشمنٹ کو وجود نہیں ہم کہتے تھے نہیں یہ حقیقت ہے ہم لوگ گمراہ تھے آج کسی دوسرے ملک میں تین طرح تھے ایک آپ وہ ملک جو جنگ مسلط کرے جس پر مسلط ہو اور جو اس کے درمیان میں ہو دیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ وہاں پیدا ہوتی ہے دیکھیں جہاں جنگ ہو رہی ہو یا جنگ مسلط کی جائے اور تیسرا ملک جو قرائے کی بندوق کا کام دا یہ تین طرح کے ملک ہیں امریکہ دیکھ لیں وہاں مسلط کرتا ہے ٹرمپ کو آج پکڑ دیں وہ دیپ سٹیٹ کی وجہ سے شام اراک لیبیا وغیرہ دیکھ لیں یہ وہ جن کے اوپر جنگ مسلط ہوئی اور پاکستان وہ جو قرائے کی بندوق بنا ہو یہ بنیاد خوف پر چلتی ہے ڈیپ سٹیٹ کی امریکہ کو دیکھ لیں سب سے زیادہ ہتھیار بیچتے ہیں دنیا کو چلاتے ہیں بدماشی سے خانہ جنگی سے بدحالی سے اب لیکن چین کو دیکھیں ہندوستان کو دیکھیں آپ روس کو دیکھیں وہاں جو مرضی ہو نرندرہ موڈی طیب اردگان یہ شیجی پنگ وغیرہ یہ پیوٹر ان کے اندر کبھی بھی آپ کو یہ رذر نہیں آگا کہ ریجیم چینز کو فرق وہاں ڈیپ سٹیٹ نہیں چلنے دیں گے ادھر خوف ہے صدیق جان کو کیوں میں مارتے ہیں کیوں میں نہیں یزید کہتا ہوں بیس گھنٹے صدیق جان کو بھوکا رکھا گیا پیاسا رکھا گیا اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں بھوکا پیاسا رکھ کے مارنا کن کی عادت ہے یزیدیوں کی صدیق جان پر الزام کیا ایک شل پولیس ہیلکار سے اس نے آنسو گیس کر لی ایک شل یہ مقدمہ ہے جو ڈیٹی ہری آگے چلنے نہیں دے رہا عمران خان کی محبت کو تو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں دیکھیں نچلے لیول پر عمران خان کی محبت فوج میں ان کے گھر میں ان کے گھروں میں گھس چکی ہے آپ تحریری طور پر یہ حکم دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ایک ایک جھوٹ پکڑا جا رہا ہے وہ باجوا سب سے بڑا جھوٹا کہتا ہے عمران خان جھوٹا ہے عمران خان تو 96 میں سیاست شروع کی 2023 تک تمام تقریر ایک جیسی کس کے ساتھ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا این آروں نہیں دوں گا میرا جینا مرنا پاکستان میں میں نے پاکستانی لوگوں سے ٹیکس کٹھا کرنا ہے سب پاسپورٹ کی عزت کرنی ہے پاکستان کو جھکنے نہیں دینا اس کی تو 27 سال سے تمام باتوں پر وہی قائم ہے باجوا کی سننیے ذرا کہتا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ملک کے خلاف انہوں کو کلاکا ماں کریں گے مار دیں گے کھڑکا دیں کیا اس نے کیا اس حاگڈار کو ائر فورس کے جہاز پر لائے مریم کے مقدمات ماف کیے ڈیل کی ان سب لوگوں کے دوسروں کو ننگا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیم کی دو سال تک پابندی ہے یہ پہلے دن سے سیاست شروع کر پورے پاکستان میں آپ روک کہ کسی بچے کو پوچھتے کہ جنرل باجوا نیوٹرل تھا وہی سچ دے جو آپ کو جواب دے وہ سچ ہو میں آپ پہ چھوڑ دوں حالت ان کی ہے تحریک صاف کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جس طبعی بربادی ہے کسی سے بات کرے نا ان کی جو باندروں ہیں وہ کہتے ہیں تحریک اللہ بیک میں نہیں کیا ان کا اتجاز سیاسی نہیں تھا جماعت اسلامی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت پر کبھی کریک ڈاؤن اس طرح کا نہیں ساڑھے تین سال میں ہوا آپ نام لینے کوئی وہ اپنی جماعت کا نام ہی لے کوئی پتہ ہے جھوٹ ہے پی ڈی ایم کے لوگ تحریک اللہ بیک کے بارے میں باہر پکے لے خود ساد رزوی نے عمران خان کی حکومت کے چلے جانے کے بعد تسلیم کیا جب ہری پور میں شاہد وہاں فائرنگ ہوئی تھی ٹیکس اللہ میں گئی تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آگئے اب عمران خان نہیں ہے اگر ہمیں تھوڑی سی عقل ہوتی تو انہوں نے پتہ چلتا کہ کروانے والے تو کوئی اور ہے یہ معاملہ سارا ہے یہاں پر سسٹم سے لڑنے کے لیے دیکھیں یہ عمران خان کو دشتگرد قرار دینے ایک کرسٹین لیم کہہ رہی ہے یہ مجھے مسلمان کروانے والا بندہ ہے عمران خان دلیر آدمی ہے یہ دشتگرد ہو نہیں سکتا اور اب تو آج ہائی کورٹ نے بھی توشہ خانے سے مفت توفے لینے کو خیانت دے دیا عمران خان نے تو پیسے دے گی اور ریکارڈ منگوالی انہوں نے سن میں سے لے کر دوزہ اب یہ گیم تو یہاں ختم گھڑی تو ان کی گلے میں پال کے ٹک 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 یا ٹک 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 کر رہی ہے گلے میں اور ان کا جھوٹ ایک ایک جھوٹ سامنے وہ جیو نیوس محمد خان بھٹی کی ویڈیو بار بار چلا رہا ہے کہ جی پرویز علیہ سے گیار آراب لے مظاہر نکوی کے بیٹے کو دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو منیج کرو جس ایجنسی کی قید میں ہے وہاں تو حیرن بھی بولتا ہے میں ہاتھی ہوں اس پوری ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ان کی اکل کا اندازہ اس بات سے کرنے کے پلاسٹک کی بوتل میں پٹرول بم یہ بنا کے لگاتے رہے ہیں باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس نے ترکی کے بعد پاکستان کا بھی ذکر لیکن چاہے ذکر کیا لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے زلزلہ تو آتا بھی غریب کے لیے سلاب آتا بھی غریب کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں مس مینجمنٹ بلاول ہاؤس کیوں نہیں کامتا وہاں کیوں نہیں درارے پڑتی جنرل ہیڈکوارٹر میں کیوں نہیں پڑتی جاتی عمرہ میں کیوں نہیں درارے پڑتی کیونکہ انہوں نے بنائے ایسے ہوتے ہیں غریب کا گھر سستا کمزور غریب کی طرح کیونکہ غریب اس وقت وہ پل کے اوپر جو چھتر کھانے والے ہیں غریب اپنی کمر پکی کر رہ کے ان کا چھتر ان سے نہیں چیننا کمر اپنی پکی کرنی ہے مارتے رہیں جتنا مرضی ہیں مسئلہ صرف اتنا سے یہ زلزلہ سلاب اللہ کی طرح سے آفت آتی ہے بلا شبہ رب العزت کا وہ طاقت تو اس کی ہے جو وہ دل میں آئے کریں لیکن نیچے مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے ان کے بھی گھر گریں پھر تو ٹھیک ہے غریب کی کیونکہ چھوپڑی گرتی ہے اہر دفع ان کے کیونکہ گھر گرتے ان کے گھروں میں پانی کیونکہ گزتا پھر بات ہونے یہ تو اسی طرح ہی ہے انہوں نے تو زلزلے کے نام پہ بجھا کے پیسے بٹور لینے ہیں اپنا خاص خواہر رکھیں اگری ویڈے تک لیم مجھے اجازے اللہ حافظ